آؤ پہلے تمہیں مولای کائنات کی ذات کی زیارت کرائیں توجہ ہے کوفے کی زمین ہے ولیوں کا امام ہے ایک گلیز گزر کے جا رہے ہیں دو لوگ ہیں ایک اونٹ ہے دونوں کا اپنا دعویٰ یہ ہے ایک کہتا ہے اونٹ میرا دوسرا کہتا ہے اونٹ بولیں تو میں بولوں دوسرا کہتا ہے اونٹ آپ کے کہہ دینے سے آپ کا نہیں ہو جائے گا بس یہ کہ آپ کو ریپیٹ کرانے سے یہ پتہ لگے گا کہ آپ سمجھ رہے ہیں ایک کہتا ہے اونٹ میرا دوسرا کہتا ہے اونٹ اللہ سلامت رکھے بحث جل رہی تھی اتنے میں مولا کائنات مولا علیہ آگئے ایک کہنے لگا یار جھگڑا ختم کر فیصلہ علی سے کرا لیتے مجھے بتائیے اونٹ پالا علی نے خریدا علی نے بیچا علی نے اس سے پہلے دیکھا علی نے نہیں دیکھا نا پہلی بار عدرت علی آئے ایک کہنے لگا حضور فیصلہ کر دیں کہنے لگے کیا بات ہے کہ یہ کہتا ہوں اونٹ میرا میں کہتا ہوں اونٹ میرا آپ نے دونوں کا چہرہ دیکھا فرمانے لگے دونوں نبی کا کلمہ پڑھتے ہو کہا جی تو پھر اس کا چہرہ آپ نے دیکھا جو جھوٹ بول رہا تھا فرمانے لگے مجھے حیاء رہی ہے کہ تم کلمہ نبی کا پڑھتے ہو اور ان کا کلمہ پڑھتے ہوئے جھوٹ بول رہے یہ کس نے کہا حضرت علی نے اب میرا سوال اس تجارتی بندے سے ہے جو ساٹھ ہزار کی بہنس لاکے کہتا ہوں پینسٹھ کی لائے ہوں تو میں چونسٹھ کی دے رہا ہوں کیوں بھئی ہمارے لئے ایک ہزار کا گھاٹا پھر کہتے ہیں پیجنس میں برکت نہیں حضرت علی کیا کہتے ہیں کلمہ حضور کا پڑھتے ہو اور جھوٹ بول رہے ہو مجھے حیاء رہی ہے جاؤ مجھے تمہارا فیصلہ ہی نہیں کرنا اگر کلمہ پڑھنے والا جھوٹ بولے علی اس کا فیصلہ نہیں کرتے کلمہ پڑھنے والا ڈنڈی مارے دکان پہ علی اس کو حضر کوسر پلائیں گے سوچیں ذرا اور سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں ہاں فرمانے لگے مجھے حیاء رہی ہے تم کلمہ حضور کا پڑھتے ہو اور جھوٹ بول رہے ہو یہ کہہ کے آپ فرمانے لگے مجھے تمہارا فیصلہ نہیں کرنا یہ کہہ کے آپ آگے بڑھے جب آگے بڑھے نہ تو وہ جس کا اونٹ تھا اس نے رسی چھوڑ دی کہنے لگا یار اونٹ ملے نہ ملے بس علی ناراض نہ ہونا چاہیے اونٹ ملے نہ ملے بس علی ناراض نہیں ہونا چاہیے یہ کہہ کے اس نے دوڑھ لگائی حضرت علی کا دامن پکڑ کے کہنے لگے آقا ماف کر دیجئے حضور جو خطا ہو گئی ہو ماف فرما دیں مجھے اونٹ نہیں چاہیے فرماتے نہیں ہم مجھے تمہارے فیصلے سے لینا دینا کچھ نہیں اس نے کہا حضور اگر میں سچ کہوں فرمانے لگے تو بتا اگر تو سچ کہتا گئے تو تیری نشانی کیا گئے اس نے کہا حضور اس نشانی میں بتا دیتا ہوں کہا کون سی نشانی اس نے کہا اس اونٹ کو زبا کرو اس کی کھال اتارو اس کی گوشت کی بوٹیاں لگ کرو اس کا جگر نکالو اور اس کے کٹ کے ٹکڑے کرو بیچ سے کہا پھر کہا اگر اس کے اندر زخم کا نشان ہو تو اونٹ میرا گئے اور اگر زخم کا نشان نہ ہو تو پھر اونٹ اس کا آگے حضرت علی کہنے لگے یہ تو اندر کی بات ہے تجھے کیسے پتا کہا حضرت جی فیصلہ ایسے ہی ہوگا آپ زبا کریں اونٹ کو آپ نے فرمایا کمبر ذرا جلدی کر اور اونٹ کو زبا کر اونٹ کو زبا کیا گیا کھال اتاری گئی گوشت کے ٹکڑے کیے گئے اور اس کے بعد جب چگر نکالا گیا اور اس کو کٹا گیا صرف ایک چھوٹا نشان لگی بلکہ بڑا نشان تھا چگر کے اوپر زخم کا نشان حضرت علی فرماتے گئے بتا تو شگی تجھے کیسے پتا چلا یہ تو اندر کی بات تھی تُو نے کیسے جانی اس نے کہا جناب سنیے اس اونٹ کا بچہ ہمارے گھر آیا جب وہ دیکھا لوگوں نے کسی کی نظر لگ گئی وہ بیمار ہوا میری ماں نے کہا بیٹے اسے جلدی زبا کرنے ورنہ مر جائے گا کہا حضرت جی میں نے زبا کرنے میں جلدی کیا میں نے اونٹ کے سامنے اس کے بچے کو لٹایا اور کلا کٹا کہا جیشی کلا کٹا ہے پیچھے سے میرا باپ آیا اس نے تماشا لگایا کہا ظالم ہیا نگی آتی میں نے کبہ کس بات کی ہیا کیا میں نے بسم اللہ نگی پڑھی گئے کیا میں اس کو اسلامی طریقہ بہذبہ نہیں کرتا اس نے کہا سب کچھ ٹھیک ہے لیکن پیچھے دیکھ اس کو بچے کا باپ کھڑا گئے میں نے کہا بھا یہ تو جانور گئے میرے باپ نے کہا تھا درد سب کو ہوتا گئے چاہاں گئے انسان کو یا جانور کہا جب اس کے بیٹے کو کٹا گئے تو اس کی آنکھ میں آسو تھے میرا باپ کہنے لگا بیٹے آسو نے گئے یہ جگر کا خون ہے جو چھالے پڑھ کے پھوٹ چکے ہیں یہ اس کا پانی ہے اللہ اکبر میں نے باپ سے کہا بابا بتا تو سہی اس کی وجہ کیا گئے کہا جب تُو نے اس کے بیٹے کو کٹا تو اوٹ کا دل دکھ گیا اور بیٹے کو کٹا ہوا نہ دیکھ سکا اتنا سننا تھا اللہ اکبر مولا کائنات نے دل بھی چھوڑا اوٹ کی نسی بھی چھوڑی وہ چھوڑی بھی چھوڑی سارے بدلیں چھوڑ دیئے فرمایا کوئی جائے جردی جا کر کے میرے حسین کو بلا لائے اللہ اکبر سارے لوگ حیرت میں ہیں آج ہو کیا رکھا گے کہ فیصلہ اوٹ کا تھا بلایا حسین کو جا رکھا گے عمر شریف کمخے حسین کی جب بلایا گیا اللہ اکبر آپ فرماتے ہیں حسین اتنے دن تمہاری والدہ کو وصال کیے ہوئے گزرے آج تک میں نے کبھی حکم نہیں دیا کہ آج کچھ مانگ سکتا ہوں آقا حسین کہتے گا جی بابا جو مانگنا چاہتے ہو مانگ لو آپ نے فرمایا بیٹے ذرا کمیس تو اٹھا آقا حسین نے کمیس اٹھائی سارا مجمع غیرت میں تھا حسین نے جیسی کمیس اٹھائی گئے حضرت علی کے چیخ نکلی گئے کبھی سینہ چوم رکھے گئے کبھی لب چوم رکھے گئے کبھی رخصار چوم رکھے گئے کبھی کلہ چوم رکھے گئے لوگوں نے کہا تالی بات سمجھ میں رکھی آئی فیصلہ اٹھ کا تھا آقا حسین سے کیا لینا دینا روکے فرماتے لوگو تم نے نگی دیکھا وہ اٹھ تھا یہ حسین ہے اس کا ایک کٹا ہے اس کے بعد درکتیں گے کہ یہ جانور ہو کر کے اگر اپنوں کا ذکر سکتا ہے تو میرے حسین کو بہت ترکتا ہے کتنا ہو لارے تکبیر لارے رسال ذکر امام حسین ذکر امام حسین شہید آدم کنفرنٹ شہید آدم کنفرنٹ لارے تکبیر لارے رسال اللہ اکبر فرمانے لگے حسین ہے اس کا ایک کٹا تو دل پہ زخم ہو گئے میرے حسین کے تو ہی کتر لاش حسین اٹھا کے لائے گے میرے حسین کے جگر پہ کیا گزرے گی فرمایا لوگو اس دن چومنے کے لیے علی نہیں ہوگا اللہ اکبراللہ اس لیے آج چوم رہا ہوں ایک دن تھا علی سینہ چوم رہے تھے پھر ایک دن آیا حسین خیمے میں اپنے بابا مولا علی کی ظلف قارج سے دیکھ لگا کے بیٹھے ہیں سیدہ زینب کو خیال آیا بھائیہ خیمے میں اکیلے ہیں وہ بہنیں کبھی بھائیوں کو اکیلہ نہیں چھوڑا کرتی بہنیں کبھی بھائیوں کو اکیلہ نہیں چھوڑتی اندر گئی اچانک چھٹکے سے آنکھ کھلی سیدہ کہنے لگی بھائی خیر تو ہے فرمانے لگی ہاں زینب سب ٹھیک ہے کہا لگتا غیبی کچھ محسوس کیا فرمانے لگے آنکھ لگ گئی تھی خواب میں نانا تشریف لائے تھے اللہ 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 فرمانے لگی نانا تشریف لائے تھے بھائیہ کیا ہوا کہنے لگے علی پر اچان نہ ہو کئی دن کی پیاز ہے کچھ دیر کی بات ہے بس تجھے آخری سجدہ کرنا گئے میں اپنے ہاتھوں سے ہوزے کوسر کے جام تجھے پلانے کے لئے تیار اللہ اللہ سب نے سنی اللہ اکبر شہادت حسین کون نہیں جانتا مگر مجھے حیرت ہوتی ہے لوگ یہ کہہ کے گزر جاتے حسین شہید ہوئے بڑی اچھی بات مفتی نازم صاحب نے ایک بات کہی تھی حسین کی بھی جان ہے ان کا بھی اپنا جسم ہے ہاں ان کا بھی اپنا جسم ہے ان کی بھی اپنی زندگی ہے اولاد تو ان کی بھی ہے ورنہ ساگیب اگر کوئی لڑنے جاتا ہے تو کوئی چھے ماں کے بچے لے کے نہیں جاتا کوئی سات سال کی بیٹی لے کے نہیں جاتا لڑنے جاتا ہے تو کوئی بچوں اور بیویوں کو لے کے نہیں جاتا وہ تو یہ سوچ کے گئے تھے کہ وہاں کتارول امارت میں حسین بیٹھیں گے ہم ان کے دائیں باہر رکھیں گے لیکن جب مکہ شریف سے آپ چلے امام مسلم کی شہادت کی خبر ملی تھی تو آپ نے فرمایا تھا جسے جانا تھا جائے تو کچھ لوگ جو مکہ کا ساتھ ہوئے تھے ان میں کچھ واپس ہو گئے تھے لیکن جو میرے حضور کے مدینے سے ساتھ آئے تھے انہوں نے کہا تھا حسین اگر مزے تیت تمہارے ساتھ تھے اگر جان کا سودا ہوگا تو تمہارے ساتھ کی آجائے آئے 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 اللہ 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 کس نے کھا یہ زندگی ہے اللہ اکبر اور جانتے ہو جوانو اللہ تمہیں سلامت رکھے مر جانا حسین کا ذکر نہ چھوڑنا نسلوں سے کہہ کے مرنا اگر حسینی رہو گے تب ہی جنتی رہو گے میرے حضور نے فرمایا تھا لوگو میرے علی سے پیار کرنا اور اس کی اولاد سے پیار کرنا کیوں؟ حضور کو یہ کہنا چاہیے تھا بظاہر تو مجھ سے پیار کرنا لیکن فرمایا میرے علی سے پیار کرنا اور اس کی اولاد سے پیار کرنا کیوں؟ حضور نے اگلا جملہ ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ فرمایا حضور نے میرے علی اور اس کی آل کی محبت وہ ہے جو تمہیں قبر میں بھی بچائے گی پلسرات پہ بھی بچائے گی حشر میں بھی بچائے گی یہ تعدیم حضور نے دی اور سنو آج بندہ عشق کرے حسین سے تو ایک جلسے میں اگر سو روپے بندہ دے دیتا ہے تو کہا دلو جی میں نے حسینیت کا حق ادا کر دیا جانتے ہو تاریخ میں ایک نام آتا حبیب ابن مظاہر کا کتنی عمر تھی؟ بہتر سال عمر تھی حبیب ابن مظاہر کی آج اٹھاؤ نا کسی بہتر سال کے بڑے کو شاید گھر سے ہی نہیں آیا ہاں؟ کیونکہ بہتر سال میں اتنا کمزور بندہ ہو جاتا ہے کیا اٹھنا مشکل؟ لیکن حبیب ابن مظاہر اللہ اکبر جب اعلان کیا حسین حلم مبارز ہے کوئی جو میرے مقابلے میں آئے تو جانتے ہو سب سے پہلی تیاری حسین کی تھی سب سے پہلی تیاری لیکن بہتر سال کا بڑا حبیب آیا اور ایسے نہیں لاتھی ٹیک کے آئے کہ حضور اجازت دے آپ نے فرمایا حبیب اوہ یار تین دن پیاسے ہوگی تجھے وہ پھر مجھ سے شہادت کی جنگ میں جانے کی اجازت مانگ رہے کھینے لگے حسین سفید داری دکھا کے کہا حسین یہ سمجھتے ہونا میں گیا تو لوگ مجھ سے تمہارے لشکر کی کمزوری کا اندازہ لگائیں گے اتنا کہہ کے نا لاتھی پھینکی اور جو جملہ آپ نے فرمایا کہتے ہیں خدا کی قسم مجھے پیدا کرنے والے کی عزت کی قسم ایک بار اپنے آج سے سباری پہ سبار کیجئے دلوار دیجئے یزیدیوں سے ایسا مقابلہ کروں گا کہ قیامت تک کوئی یزیدی حبیب کا چہرہ پھلا نہیں سکتا ہے نار تکمیم نار رسال ذکر امام حسین زندہ باز زندہ باز اللہ سلامت رکھے کہا تھا بھیجیں اب سنیں کیا جملہ تھا کہ قیامت تک یاد رکھیں گے لوگ حبیب کا چہرہ بات کمال کی نہیں تھی اور عمر بہتر ہو کمر جھگ گئی ہو لاتی کے سہارے سامنے بھائی سہزار تین دن کبھو کا پیاسا ایک بار بیٹھا دیجئے نا پھر دیکھئے چھٹی کا دودھیں آت دلا دوں گا میرے حسین نے سینے سے لگایا پیچھے ہٹ کے کہنے لگے حضور زرائے قدم ہٹائیے جی قدم ہٹایا بچپن سے آپ بچپن سے مٹی اٹھاتے تھے آپ کے قدموں کی جگہ کی کبھی سر پہ رکھتے تھے کبھی چوم لیتے تھے بچپن کے ہار ہیں حسین کے کہتے ہیں قدم اٹھائیے ہٹایا نا حسین نے قدم پھر مٹی اٹھائی سر پہ ڈالی کہنے لگے آقا اب سوار کرو نا میرے حسین نے سواری پہ سوار کیا تلوار ہاتھ میں تھمائی کہنے لگے خدا حافظ کہہ کے رخصت کیجئے اللہ اکبر حبیب رخصت ہوئے گھوڑے کو ایڑ لگائی بیدان میں پہنچے نا بائی سزا ٹھٹا مار کہہ سے لو جی یہ بچا گئے بڑھا حسین کی فوج میں مقابلہ کرنے کے لیے ایک کہنے لگا سنو سنو عمر بن ساتھ کہا کیا کہا تھوڑی سی اجازت دے نا کہا کون سی کہا انہوں نے بھی ہمارا ایک ووٹ توڑ لیا صبح یعنی کہ ہر کو لے لیا تھا انہوں نے اب ایک بار اجازت دے ہم پانی کا لالچ دے کے اسے اپنی طرف بلا لیتے ہیں تو جانتے ہو عمر بن ساتھ نے بھی کہا تھا مجھے نہیں لگتا کہ حسین کا کوئی ممبر ہم سے توڑا جا سکتا ہے یہ عمر بن ساتھ نے کہا تھا مجھے نہیں لگتا کہ ہم ان کا کوئی آدمی توڑیں گے اس نے کہا نا اجازت تو دے نا ایک بار کیا جاتا کہ ٹھیک ہے اجازت کی باری آئی تو عمر بن ساتھ نے پہلے کہا رکنا یار تھوڑا مزہ تو چکھا دیں بوڑے کو اس نے کچھ سوار بھیجے جانتے ہو بارہ یزیدی فنافن نار کیے تھے بات ترسال کے بوڑے نے کتنے بارہ کاٹ دیئے جب بارہ کے بعد تلوار نہیں رکی عمر بن ساتھ کہنے پہ پانی کا پیالہ لے کے ایک یزیدی آگے بڑھا کہتا لو عمر لو حبیب تمہاری بات ترسال عمر ہے بڑھا پاک ہے تین دن کی پیاس ہے ترس آرہ آگے ایسا کرو پانی پیلو ہماری جماعت میں آ جاؤ گورنری ملے گی دولت ملے گی عیش کرو گے اتنا سننا تھا آپ نے تلوار نیام میں ڈالی عمر بن ساتھ بھی مسکر آیا پیالے والا بھی مسکر آیا دیکھو پانی کے لئے ٹوٹ گیا گئے پانی کے لئے ٹوٹ گیا گئے آپ نے آہستہ سے گھوڑا اس کی طرف بڑھایا جو پانی لے کے کھڑا تھا وہ بھی تیزی سے آ گیا پانی کا پیالہ اوپر کے کے کہتا گئے لو عبیب پانی پیلو پیاس مجھا لو آپ نے آہستہ سے زین سے پیر نکالا اور ٹھوکر ایسی پیالے کو ماری کہ جو لے کے آیا تھا اس کے ماتے پہ لگا کہا بھی پیئے گا نہیں اس نے کہا تم نہیں جانتے ابے تم اور ہو ہم اور ہیں ہم جانتے سکتے ہیں حسین کا ساتھ نعرے تکبیر نعرے رسال ذکر امام حسین شہید آدم کانفرن نعرے تکبیر نعرے رسال یہ بہتر سال کے بھوڑے کی کہانی ہے صاحب اگر ان کے جوانوں کی بات کرو تو مثال کہاں سے لاؤ گے کون نہیں جانتا امام حسن کا شہزادے کو حضرت قاسم نعرے امام حسن کے چار بیٹے شہید ہوئے ہیں سبحان اللہ چار بیٹے اور امام حسن کا تذکرہ اکثر لوگ صرف اس لیے نہیں کرتے کہ انہوں نے امیر مافیہ سے سمجھوتا کیا تھا اور ظالموں اگر دین پہ کمائی حسین کی لگی گئے تو دین پہ کمائی حسن کی بھی لگی گئے سبحان اللہ سبحان اللہ اگر کاندے پہ مصطفیٰ نے حسین کو بیٹھایا گئے تو کاندے پہ مصطفیٰ نے حسن کو بھی بیٹھایا گئے سبحان اللہ ورنہ پوچھو ان علامہ سے کچھ نہیں کرائی مصطفیٰ نے شہزادو کی کرائی تو حضور فرما رہے تھے حسن حسین کو یہاں سے پکڑو حسین کو یہاں سے پکڑو دعو مصطفیٰ امام حسن کو بتا رہے تھے حضرت فاطمہ کہنے لگی اببا جی حسن تو ویسے بھی بڑے ہیں آپ حسین کو بتاتے نا آپ حسن ہی کو بتا رہے ہیں مصطفیٰ مسکرا کے کہنے لگے میری فاطمہ میں دعو حسن کو سکھا رہا تھا اور حسین کو دعو جبریل امین سکھا رہے تھے ہم نے اس لیے چھوڑ دیا کہ انہوں نے امیرِ مافیہ سے سمجھوتا کیا تو آج اتنے فیصلے کرنے والا اس لیے ان کو نہیں ماننے تیار کہ انہوں نے امیرِ مافیہ سے فیصل سمجھوتا کیا تو امامِ حسین سے بڑا ہو گیا ارے خدا کی قسم اگر امامِ حسن کو سمجھوتے کے بعد حسین نے نہیں چھوڑا گئے تو بڑے لیوالی سنی بھی نہیں چھوڑے سبحان اللہ سبحان اللہ اور سون جو آج حسن سے دوری کرے گا وہ قیامت میں حسین سے بھی دور رہے گا جنت تیرے باپ کی نہیں ہے جنت رسول پاک کی ہے ہاں اگر تجھے لگتا ہے تیرا مولوی بات جائے گا تو تُو اور تیرا مولوی تیب بنا کے اس طبقے میں ڈالے جائیں گے شہاں کرمی کو بھی کرمی لگتی ہے خوش میرے عالی عدد کہتے ہیں کیا بات رضا اس شمانستان کرم کی زہراغِ کلی جسمِ حسین اور حسن پور کتنے بیٹے امامِ حسن کے کتنے بیٹے سنیں یہی حضرتِ قاسم جن کی پرورش کی آقا حسین ٹھیک ہے جن کی دیکھ بھال کی سیدہ زینب جن کو تلوار سکھائی غازی عباس سبان اللہ یہ ہے حضرتِ قاسم اور جہاں تک بات آگئی پاور اور طاقت کی تو سنیں پوچھیں ان علماء سے ارزق کے کتنے بیٹے ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھیں کتنے بیٹے تھے ارزق کے چاروں کٹے غازی عباس تیلے سے دیکھ رہے تھے اگر شاگرد کی عزت ہوتی ہے تو استاد کا فخر سے سر خود سر اونچا ہوتا ہے میرا شاگرد ہے ہاں میرا شاگرد ہے تو جب حضرتِ قاسم آئے تھے تو ٹیلے پہ غازی عباس کھڑے تھے جب تلوار چلی پہلا کٹا کہنے لگے شاباش قاسم شاباش دوسرا کٹا پھر کاش شاباش دیسرا کٹا پھر بولے شاباش جب چوتہ سر کٹا کہنے لگے حسین سرا کاسم کا کمال تو دیکھو چار کٹ دیئے گئے میرے حسین دوڑ کے آئے تیلے پہ کڑے ہوئے سامنے ارزق تھا تلوار اٹھی سر کٹا غازی نے کہا باس غازی کہتے شاباش لیکن حسین کرتے قاسم بس کر بس تلوار مت اٹھانا ہم یہاں داقت دکھانے نہیں بلکہ ہم یہاں پہ تین بھی بچانے آئے گئے امت بھی بچانے آئے ورنہ بائیس ہزار کی اوقات خدا کی قسم اگر بائیس کروڑ بھی ہوتے تو میرے حسن کا تنہا قاسم کا پید تنہا قاسم یہ قربانیاں کربلا کی اللہ اکبر اور عجیب منظر آخر کار میرے حسین بھی کربلا کے میدان گئے جس گھوڑے پہ میرے حسین سوار ہوتے تھے اس گھوڑے کا نام کیا تھا اسٹیج والے نہ بولیں صرف نیچے والے بولیں معلوم ہے اس گھوڑے کا نام تاریخ میں ملتا کہ مرتجیز کیا یاد کرلو بھائی مرتجیز یہ گھوڑا یمن کے بادشاہ نے میرے مصطفیٰ کو تحفے میں دیا تھا پھر حضور نے وہ گھوڑا حضرت علی کو تحفے میں دیا تھا پھر علی نے جب اپنی جائداد اور اپنی دولت میں سے بیٹو کو کچھ کچھ دیا تو یہ گھوڑا امام حسین کے حصے میں آیا تھا ٹھیک ہے مرتجیز کس کے حصے میں آیا آقا حسین کے اس کی اپنی خاصیت یہ تھی کہ جب اس پہ حسین سوار ہوتے تھے تو یہ ہوا سے باتیں کرنے لگ جاتا تھا یہ اس کی اپنی خاصیت تھی اب مجھے بتاؤ وہ بھائی حضور جس اوٹنی پہ سوار ہوئے تو وہ ہوا سے باتیں کرنے لگیں وہ کہا علیمہ سواری بدل دی کہنے لگے نہیں سوار بدلہ ہے سوار بدلہ ہے جانوروں کو پتا ہے کون میرے اوپر بیٹھا ہے حضرت حلیمہ بات یاد آگئی تو وہ بات بھی کرے ڈالوں اللہ اکبر حلیمہ سادیہ جیسا نصیب تو اب کسی بھی لے گا بتاؤ جس نے مصطفیٰ کو سینے سے لگا کے دودھ پلایا ہو ایسے نصیب والی خاتون کہاں ملے گے جب آئی تھی نا آپ حضور کو لے کے چلی تو سواری حرم کے آگے تھی تو آگے شوہر بیٹھ گئے آپ کے وہ پیچھے حضرت حلیمہ اب اونٹنی کو مار رہے ہیں وہ اٹھی نہیں رہی تو جب آپ کے شوہر نے مارا نا